پاکستانی روپے کے مقابلے میں دنیا کی دس مضبوط ترین کرنسیاں کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کی سب سے مضبوط کرنسی کونسی ہے؟ کرنسی ایک ملک کی معاشی طاقت کا نمائندہ ہوتی ہے مضبوط کرنسی کا مطلب ہے کہ اس ملک کی معیشت مستحکم ہے اور عالمی بازار میں اس کے مسنوعات کی مانگ زیادہ ہے دوستوں آئیے آج آپ کو دنیا کی مضبوط ترین کرنسیوں کے بارے میں بتاتے ہیں اور ان کی پاکستان روپے کے مقابلے میں تبادلے کی شرح بھی دیکھتے ہیں پاکستانی روپے کے مقابلے میں ایک کوئیتی دینار کے تبادلے کی شرح تقریباً 912 پاکستانی روپے ہے کوئیت کی معاشی مضبوطی اور تیل کی سنت کی وجہ سے کوئیت کی کرنسی کا شمار دنیا کی مضبوط ترین کرنسی میں ہوتا ہے کوئیتی دینار 1961 میں متعارف کر آیا گیا تھا جب کوئیت برطانیہ سے آزادی حاصل کر رہا تھا اس سے پہلے کوئیت میں برطانوی پاؤن کا استعمال ہوتا تھا پاکستانی روپے کے مقابلے میں ایک امانی روپے کے تبادلے کی شرح تقریباً 723 پاکستانی روپے ہے امان کی کرنسی، امان کی معاشی مضبوطی اور تیل کی سنت کی وجہ سے امان کی کرنسی کا شمار دنیا کی مضبوط ترین کرنسی میں ہوتا ہے امانی ریال 1970 میں متعارف کر آیا گیا تھا اس سے پہلے امان میں مختلف کرنسیوں کا استعمال ہوتا تھا امان ریال کی تشکیل کا مقصد امان کی معیشت کو مضبوط کرنا اور اس کی آزادی کے بعد ایک نئی شناخت قائم کرنا تھا نمبر تین بحری دینار پاکستانی روپے کے مقابلے میں ایک بحری دینار کے تبادلے کی شرح تقریباً سات سو چالیس پاکستانی روپے ہے بحرین کی معاشی مضبوطی اور تیل کی سنت کی وجہ سے بحرین کی کرنسی کا شمار دنیا کی مضبوط ترین کرنسی میں ہوتا ہے بحری دینار 1965 میں متعارف کر آیا گیا تھا جب بحرین برطانیہ سے آزادی حاصل کر رہے تھے اس سے پہلے بحرین میں برطانوی پاؤنڈ کا استعمال ہوتا تھا نمبر چار جوڈانیاں دینار پاکستانی روپے کے مقابلے میں ایک جوڈانیاں دینار کے تبادلے کی شرح تقریباً تین سو تیرانوے پاکستانی روپے ہے جوڈانیاں دینار اردن کی کرنسی ہے اور یہ اردن کی معاشی مضبوطی اور تیل کی سنت کی وجہ سے ہے یہ 1949 میں متعارف کر آیا گیا تھا جب اردن برطانیہ سے آزادی حاصل کر رہا تھا اس سے پہلے اردن میں برطانوی پاؤنڈ کا استعمال ہوتا تھا نمبر پانچ برطانوی پاؤنڈ پاکستانی روپے کے مقابلے میں ایک برطانوی پاؤنڈ کے تبادلے کی شرح تقریباً تین سو پچاس پاکستانی روپے ہے برطانیہ کی کرنسی تاریخی طور پر مضبوط رہی ہے اور عالمی مالیاتی مرکز لندن کی وجہ سے بہت اہمیت رکھتی ہے برطانوی پاؤنڈ 1694 میں متعارف کر آیا گیا تھا اس وقت ایک پاؤنڈ میں بیس شیلنگ ہوتے تھے اور ہر شیلنگ میں بارہ پینٹس ہوتے تھے برطانوی پاؤنڈ کی تاریخ بہت ہی پرانی اور پیچیدہ ہے اور اس نے بہت سی تبدیلیاں دیکھی ہیں نمبر سات یورو پاکستانی روپے کے مقابلے میں ایک یورو کے تبادلے کی شرح تقریباً تین سو پندرہ پاکستانی روپے ہے یورو یوروپی یونین کے انیس ممالک کی مشترکہ کرنسی ہے اور یہ یوروپی معیشت کی طاقت اور سیاسی اتحاد کی وجہ سے مضبوط ہے یورو انیس سو نینیانوے میں متعارف کرایا گیا تھا لیکن اسے دوہزار دو تک حقیقی طور پر استعمال نہیں کیا گیا تھا اس سے پہلے یوروپی ممالک اپنی اپنی کرنسیوں کا استعمال کرتے تھے یورو کی تشکیل کا مقصد یوروپی معیشت کو مضبوط کرنا اور یوروپی ممالک کے درمیان تجارت کو آسان بنانا تھا نمبر آٹھ امریکی ڈالر پاکستانی روپے کے مقابلے میں ایک امریکی ڈالر کے تبادلے کی شرح تقریباً دو سو پچاسی پاکستانی روپے ہے امریکی ڈالر دنیا کی سب سے زیادہ استعمال ہونے والی کرنسی ہے اور عالمی تجارت اور سرمایہ کاری میں مرکزی کردار ادا کرتی ہے امریکی ڈالر امریکی معیشت کی طاقت اور سیاسی استحکام کی وجہ سے مضبوط ہے امریکی ڈالر سترہ سو بانوے میں متعارف کرایا گیا تھا اس وقت ایک ڈالر میں سو سینٹس ہوتے تھے اس وقت تک ریاستوں نے مختلف کرنسیوں کا استعمال کیا تھا اٹھارہ سو تریسٹھ میں امریکی حکومت نے گرین بک نوٹ جاری کیے جو پہلی کاغذی کرنسی تھی انیس سو تیرہ میں فیڈرل ریزرف سسٹم قائم کیا گیا جس نے امریکی ڈالر کی قیمت کو کنٹرول کرنا شروع کیا اس کے بعد آتے ہیں سوئیس فرانک پاکستانی روپے کے مقابلے میں ایک سوئیس فرانک کا تبادلے کی شرح تقریباً دو سو نوے پاکستانی روپے ہے سوئیس فرانک سوئیزر لینڈ کی کرنسی ہے اور یہ سوئیزر لینڈ کے سیاسی استحکام اقتصادی، مضبوطی اور بینکاری نظام کی وجہ سے مضبوط ہے سوئیس فرانک اٹھارہ سو پچاس میں متعارف کرایا گیا تھا اس سے پہلے سوئیزر لینڈ میں مختلف چھوٹی حکومتوں کی اپنی اپنی کرنسیاں تھیں سوئیس فرانک کی تشکیل کا مقصد سوئیزر لینڈ کی معیشت کو متحد کرنا اور اس کی طاقت کو بڑھانا تھا اس کے بعد ہے کیمین آئیلنڈز ڈالر پاکستانی روپے کے مقابلے میں ایک کیمین آئیلنڈز ڈالر کے تبادلے کی شرح تقریباً دو سو اسی پاکستانی روپے ہے کیمین آئیلنڈز کی کرنسی یہاں کے بینکاری نظام اور ٹیکس نظام اور مالی خدمات کی وجہ سے مضبوط ہے 1972 میں متعارف کرایا گیا تھا جب کیمین آئیلنڈز برطانیہ سے آزادی حاصل کر رہا تھا اس سے پہلے کیمین آئیلنڈز میں برطانوی پاؤنڈ کا استعمال ہوتا تھا دوستوں اس کے بعد ہے سنگاپور ڈالر پاکستانی روپے کے مقابلے میں ایک سنگاپور ڈالر کے تبادلے کی شرح تقریباً دو سو دس پاکستانی روپے ہے سنگاپور کی مضبوط معیشت اور تجارتی مرکز ہونے کی وجہ سے یہاں کی کرنسی مضبوط ہے سنگاپور ڈالر انیس سو سٹھ سٹھ میں متعارف کرا گیا تھا اس سے پہلے سنگاپور میں مالائی ڈالر کا استعمال ہوتا تھا سنگاپور ڈالر کی تشکیل کا مقصد سنگاپور کی معیشت کو مضبوط کرنا اور اس کی آزادی کے بعد ایک نئی شناخت قائم کرنا تھا اب آتے ہیں آسٹریلین ڈالر کی جانب پاکستانی روپے کے مقابلے میں ایک آسٹریلین ڈالر کے تبادلے کی شرح تقریباً دو سو پندرہ پاکستانی روپے ہے آسٹریلیا کے قدرتی وسائل اور معاشی استحکام کی وجہ سے آسٹریلیا کی کرنسی مضبوط ہے آسٹریلین ڈالر انیس سو چھاسٹھ میں متعارف کرا گیا تھا آسٹریلین ڈالر کی تشکیل کا مقصد آسٹریلیا کی معیشت کو مضبوط کرنا اور اس کی آزادی کے بعد ایک نئی شناخت قائم کرنا تھا اب بات کرتے ہیں نیوزیلین ڈالر کی پاکستانی روپے کے مقابلے میں ایک نیوزیلین ڈالر کے تبادلے کی شرح تقریباً ایک سو پچانوے پاکستانی روپے ہے نیوزیلین ڈالر کی کرنسی یہاں کی معاشی مضبوطی اور تجارتی روابط کی وجہ سے مضبوط ہے نیوزیلین ڈالر انیس سو سٹھ سٹھ میں متعارف کرایا گیا تھا اس سے پہلے نیوزیلین ڈالر میں برطانوی پاؤنڈ کا استعمال ہوتا تھا نیوزیلین ڈالر کی تشکیل کا مقصد نیوزیلین ڈالر کی معیشت کو مضبوط کرنا اور اس کی آزادی کے بعد ایک نئی شناخت قائم کرنا تھا دوستوں اب بات کرتے ہیں کینیڈین ڈالر کی پاکستانی روپے کے مقابلے میں ایک کینیڈین ڈالر کے تبادلے کی شرح تقریباً دو سو بیس پاکستانی روپے ہے کینیڈا کی کرنسی یہاں کی قدرتی وسائل اور معاشی استحکام کی وجہ سے مضبوط ہے کینیڈین ڈالر اٹھارہ سو اٹھاون میں متعارف کرا گیا تھا اس سے پہلے کینیڈا میں برطانوی پاؤنڈ کا استعمال ہوتا تھا کینیڈین ڈالر کی تشکیل کا مقصد کینیڈا کی معیشت کو مضبوط کرنا اور اس کی آزادی کے بعد ایک نئی شناخت قائم کرنا تھا اب آتے ہیں نوروے کرونر کی کرنسی کے جانب پاکستانی روپے کے مقابلے میں ایک نوروے کرونر کے تبادلے کی شرح تقریباً تیس پاکستانی روپے ہے نوروے کی کرنسی نوروے کی تیل کی سنت اور معاشی مضبوطی کی وجہ سے مضبوط ہے نوروے کرونر اٹھارہ سو پچھتر میں متعارف کرا گیا تھا اس سے پہلے نوروے میں مختلف کاؤنٹیوں کی اپنی اپنی کرنسیاں تھے نوروے کرونر کی تشکیل کا مقصد نوروے کی معیشت کو متحد کرنا اور اس کی طاقت کو بڑھانا تھا اب آتے ہیں ڈینش کرونر کی کرنسی کی جانب پاکستانی روپے کے مقابلے میں ایک ڈینش کرونر کے تبادلے کی شرح تقریباً پینتالیس پاکستانی روپے ہے دن ماہ کی کرنسی یہاں کی معاشی مضبوطی اور یورپی یونین سے قریبی تعلقات کی وجہ سے مضبوط ہے ڈینش کرونر اٹھارہ سو پچھتر میں متعارف کرا گیا تھا اس سے پہلے ڈینمارک میں مختلف کنٹنوں کی اپنی اپنی کرنسیاں تھی ڈینشن کرونر کی تشکیل کا مقصد ڈینمارک کی معیشت کو متحد کرنا اور اس کی طاقت کو بڑھانا تھا دوستوں یہ مضبوط کرنسیاں دنیا کی معیشت میں اہم کردار ادا کرتی ہیں ان کی قدر پاکستان روپے کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے اس کا مطلب ہے کہ پاکستان میں درامدات کے خراجات زیادہ ہوتے ہیں اور برامدات کی آمدنی کم ہوتی ہے لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ کرنسی کی قدر وقت کے ساتھ بدلتی رہتی ہے آج کے لیے اتنا ہی ہماری مزید دلچسپ اور معلومات ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیوز میں بہت سی نئی اور دلچسپ معلومات کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ نکے بار